اگر آپ لیجئے پھرسا دینے کے لیے انجمن رضاہ حضرت ان سے کلام سننے اور ان کے دادو تحسین سے ان کو نوازیں حسین نام ہے ایک جاویدہ ازالے کا یہ چراغ ہے جو آدھیوں میں چلتا ہے لیجئے آکر ابرو ہے انجمن رضا ہے حسین آسیب کہتے تھے حسین ابن علی داشت میں روکے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے بچے کو بھی پانی نہیں ہے حسین ابن علی داشت میں روکے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے بچے کو بھی پانی نہیں دیتے حسین ابن علی داشت میں روکے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے کہتے تھے حسین ابن علی داشت میں روکے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے کہتے تھے حسین ابن علی داشت میں روکے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے پتر بھی پگھل جائے اگر دیکھے یہ حالات پتر بھی پگھل جائے اگر دیکھے یہ حالات ہے پیاس کی شیدہ سے اسے کتنی عذیات ہے پیاس کی شیدہ سے اسے کتنی عذیات معصوم ہے بے حال ہے بے شیر ہے اسغے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے معصوم ہے بے حال ہے بے شیر ہے اسغے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے اور کیا کیا کہا ہے آقا حسین نے ظالم متصمات فرماد رات تصویر شرط ہے ہیوانوں پہ بھی پانی کا پہرا نہیں ہوتا ہیوانوں پہ بھی پانی کا پہرا نہیں ہوتا بچا تو میرا ساتھیے کو سر کا ہے پوتا بچا تو میرا ساتھیے کو سر کا ہے پوتا قاتل کو بھی سہراب کیا کرتے تھے حیدر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے قاتل کو بھی سہراب کیا کرتے تھے حیدر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے قید حسین ابن علی داست میں رو کر اور یہ بند بطور خاص صاحب اولاد نہیں ہے گر مانتے ہو مان لو مجھ کوئی خطاوار گر مانتے ہو مان لو مجھ کوئی خطاوار چھے ماہ کا بچا تو نہیں ہوتا گنہگار چھے ماہ کا بچا تو نہیں ہوتا گنہگار چھے ماہ کا بچا تو نہیں ہوتا گنہگار تھوڑی سی مروت نہیں کیا سینے کے اندر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے تھوڑی سی مروت نہیں کیا سینے کے اندر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے قید حسین ابن علی داست میں رو کر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے دامن کو ہٹا دیتا ہوں لو دیکھ لو چہرہ پانی پے لگا رہا کہ سے روز سے پہرا پانی پے لگا رہا کہ سے روز سے پہرا سوکھا ہے گلا سانس کلے پانا ہے دو بھر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے سوکھا ہے گلا سانس کلے پانا ہے دو بھر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے قید حسین ابن علی داست میں رو کر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے بچوں کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے کچھ بھی ہو مگر بچوں کے قاتل نہیں ہوتے کچھ بھی ہو مگر بچوں کے قاتل نہیں ہوتے تم لوگ مگر ظلم کی حد سے بھی ہو با ہے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے مکتہ سمات فرمائے قید حسین ابن علی داست میں رو کر کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے اصغر نے نگار اپنی زبالہ پہ پھرائی اصغر نے نگار اپنی زبالہ پہ پھرائی پانی نہ ملا تیر نے پیاسا کے بجائی پانی نہ ملا تیر نے پیاسا کے بجائی پانی نہ ملا تیر نے پیاسا کے بجائی لاشا لیے ہاتھوں پہ یہ کہتے رہے سروے تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے لاشا لیے ہاتھوں پہ یہ کہتے رہے سروے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے مکتہ دے حسین ابن علی داست میں رو کر یا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے انجمن رضا عسیب محترمہ نگار فاطمہ صاحبہ کا درد و علم میں ڈوبا ہوا نہ ہوا پیش کر رہی تھی حضرت اسرِ اشور کا وہ وقت کہ جب امام کا آخری وقت تھا شہزادی اپنے لال سے لپڑ جاتی تھی تو اس وقت امام نے کہا کہ اممہ صبر کریں میرے خلقہ تھی اسی دن کے لیے ہوئی تھی میں نانا کا اسلام بچانے کے لیے کربلا تک آیا آپ آسو نہ بہائیں اممہ صبر کریں تو اس وقت شہزادی نے کیا کہا ہے اس مناسبت سے نوحہ پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات تشریف فرمائیں توجہ کا طالب ہوں خاص طور سے ان ماہوں سے گزارش ہے کہ اس نوحے پر خاص توجہ رکھیں کیونکہ یہ نوحہ ایک ماہ کے جو درد ہوتا ہے بیٹے کے لیے اسی سے مناسبت رکھتا ہے سماعت فرمائیں گے حضرات گربت پہ تیری کیسے آنسو نہیں بہائوں بیٹا حسین آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں جب بیٹا جب بیٹا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ماں کو کتنی فکر رہتی ہے تصور کریں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے بیٹا حسین آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں پیاسے بہت ہو بیٹا پانی کہاں سے لاؤں بیٹا حسین آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں کیا حالت ہے آقا حسین کی بند میں سماعت فرمائیں گے ایک ماں کے سامنے بیٹے کی کیا قیفیت ہے اور ماں کیا فریاد کرتی ہے بیٹا حسین آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں دشتے بلا میں تجھ پر سارا ستم روا ہے دشتے بلا میں تجھ پر سارا ستم روا ہے ہر ایک ستم پہ میں نے شکر خدا کیا ہے ہر ایک ستم پہ میں نے شکر خدا کیا ہے ہر ایک ستم پہ میں نے شکر خدا کیا ہے میں سابرا ہوں لیکن کیسے نہ چھوٹ کھاؤں میں سابرا ہوں لیکن کیسے نہ چھوٹ کھاؤں میں سابرا ہوں لیکن کیسے نہ چھوٹ کھاؤں بیٹا حسین آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں سمات پہ میں نے شکر خدا کیسے آنسو نہیں رہا ہوں بیٹا حسین آخر میں جی تو ایک ماں ہوں سارا بدن ہے زخمی زخمی دلو جگر ہے سارا بدن ہے زخمی زخمی دلو جگر ہے بینائی جا چکی ہے ٹوٹے ہوئی کمر ہے بینائی جا چکی ہے ٹوٹے ہوئی کمر ہے بینائی جا چکی ہے ٹوٹے ہوئی کمر ہے کیوں کر ہو صبر تجھ کو اس حال میں جو پاؤں کیوں کر ہو صبر تجھ کو اس حال میں جو پاؤں کیوں کر ہو صبر تجھ کو اس حال میں جو پاؤں بیٹا حسین آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں اور یہ بند بھی بطور خاص سمات فرمائے جب ماں کے پاس بیٹے کے علاج کے کوئی چارہ نہیں ہوتا تو ایک ماں اپنے بچے کے لئے کیا کرتی ہے اس مناسبت سے بند سمات فرمائیں گے بھی تو ایک ماں ہوں کتنا تڑپ رہے ہو بھرتے ہو غم سے آہیں کتنا تڑپ رہے ہو بھرتے ہو غم سے آہیں آؤ گلے لگا لوں حیلا دو اپنی باہیں آؤ گلے لگا لوں حیلا دو اپنی باہیں ہے جس مچور آؤ آغوش میں سولاؤں ہے جس مچور آؤ آغوش میں سولاؤں بیٹا حسینؑ پھر میں بھی تو ایک ماں ہوں بیٹا حسینؑ میں بھی تو ایک ماں ہوں آغوش میں لٹا کے چھکی چلا چلا کے آغوش میں لٹا کے چھکی چلا چلا کے پہلا تلال تجھ کو کن کن مشاقتوں سے پہلا تلال تجھ کو کن کن مشاقتوں سے لاکھوں ستم گھروں سے کیسے تجھے بچاؤں لاکھوں ستم گھروں سے کیسے تجھے بچاؤں لاکھوں ستم گھروں سے کیسے تجھے بچاؤں بیٹا حسینؑ آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں تجھے بچاؤں کیسے تجھے بچاؤں کیسے تجھے بچاؤں میں بھی تو ایک ماں ہوں بیٹا حسینؑ آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں تطہر کی ردا میں لپٹا کے جس کو پالا تطہر کی ردا میں لپٹا کے جس کو پالا اس جس میں نازنی کو تیرون چان ڈالا اس جس میں نازنی کو تیرون چان ڈالا آسو بہا بہا کے زخموں کو میں دھولاؤں آسو بہا بہا کے زخموں کو میں دھولاؤں بیٹا حسینؑ آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں تیرون تبر لگا کے بچے کو میرے ہائے مارا رولا رولا کے بچے کو میرے ہائے مارا رولا رولا کے بچے کو میرے ہائے مارا رولا رولا کے بچے کو میرے ہائے کیسے نبال کھولوں کیسے نخواہ پڑاؤں کیسے نبال کھولوں کیسے نخواہ پڑاؤں کیسے نبال کھولوں کیسے نخواہ پڑاؤں بیٹا حسینؑ آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں مقتہ سمائے کھولوں کیسے آسو نہیں بہاؤں بیٹا حسینؑ آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں گونجے نگار بن میں جب مام تک نہ لے گونجے نگار بن میں جب مام تک نہ لے روئے حسینؑ بے قس کو برچیاں وہ بھالے روئے حسینؑ بے قس کو برچیاں وہ بھالے روئے حسینؑ بے قس کو برچیاں وہ بھالے زہرا کے مرسیے کو میں کس طرح سنا ہوں زہرا کے مرسیے کو میں کس طرح سنا ہوں زہرا کے مرسیے کو میں کس طرح سنا ہوں بیٹا حسینؑ آخر میں بھی تو ایک ماں ہوں اللہ حسینؑ اللہ حسینؑ اللہ حسینؑ اللہ حسینؑ اللہ حسینؑ انجمن آلِ عبا محلہ عثمان طرق اور اس کے بعد آخر میں انجمن انسارِ حسینؑ میمن سعداد زلہ بجنور جناب زاہر تھا فرماتے آئے کہ حد نظر تک آگے دریا خون کہو یا پانی کا کر نہیں سکتے اپنی اتش سے ہم سمجھوتا پانی کا فرونی منصوبیں آخر بچ کر کے اب جائیں کہاں آگے آگے خون کا دریا پیچھے دریا پانی کا ارے پھر رونے کا موسم آیا پھول کھلے پھر ماتن کے پلکوں کی شاخوں پر بیٹھا آکے پرندہ پانی کا ارے فرشِ ازا پر بیٹھ مورنخ پھر میں تجھ کو دکھلا ہوں زہرہ کے روح مال کو چھو کر موٹی بننا پانی کا ارے مجلس مجلس دامن دامن بانٹے جاؤ ختم نہ ہو مجلس مجلس دامن دامن بانٹے جاؤ ختم نہ ہو نننی نننی جھیلوں میں ہے اتنا زخیرہ پانی کا نننی نننی جھیلوں میں ہے اتنا زخیرہ پانی کا ارے جس دن سے اب باس جری نے روح بھری مشکیزے میں وہ دن گزرا آج تلک بھی جسم ہے تھنڈا پانی کا ارے سر کو پٹک کر پاگل موجے پوچھ رہی ہیں ساحل سے سر کو پٹک کر پاگل موجے پوچھ رہی ہیں ساحل سے کس نے پھیکا ہاتھ سے پانی پانی اترا پانی کا کس نے پھیکا ہاتھ سے پانی پانی اترا پانی کا لیجے حضرات آپ کی سماتوں کے حوالے انجمن آلیبہ محلہ عثمان پر یا حسین کڑیل جمع کلا شاہ جب شہ سے اٹھنا پایا عباس یاد لائیا کڑیل جمع کلا شاہ جب شہ سے اٹھنا پایا عباس یاد آیا کڑیل جمع کلا شاہ جب شہ سے اٹھنا پایا عباس یاد آیا کڑیل جمع کلا شاہ کڑیل جمع کلا شاہ جب شہ سے اٹھنا پایا عباس یاد آیا توٹی ہوئی کمر کے احساس نے رلایا عباس یاد آیا قریل جوان کا لاشا جب شہ سے اٹھنا پایا آباس یاد آیا قریل جوان کا لاشا جب شہ سے اٹھنا پایا آباس یاد آیا بڑھتا ہی جا رہا تا شہ کے بدل کا راشا اٹھارہ سال والے نور نظر کا لاشا اٹھارہ سال والے نور نظر کا لاشا بڑھتا ہی جا رہا تھا شہ کے بدل کا لاشا اٹھارہ سال والے نور نظر کا لاشا اٹھارہ سال والے نور نظر کا لاشا اٹھارہ سال والے کہ اٹھارہ سال والے دل مہنی hastان جوان کا لاشا اٹھارہ سال والے نور نظر کا لاشا موسیقی 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 ایک چاد سے دھری تھے اکبر کی نوجوانی سب خون میں بھری تھے اکبر کی نوجوانی سب خون میں بھری تھے جل کی زمین کے مئیت ایک چاد سے دھری تھے اکبر کی نوجوانی سب خون میں بھری تھے اکبر کی نوجوانی سب خون میں بھری تھے اکبر کینہ اکبر کی نوجوانی مقتل میں ایسا چھایا ابباس یاد آیا ابباس یاد آیا ہم شیر نے جگر پر سادہ غراش دے دی بھائی کے دوش پر جب اکبر کلاش دے دی بھائی کے دوش پر جب اکبر کلاش دے دی ہم شیر نے جگر پر سادہ غراش دے دی بھائی کے دوش پر جب اکبر کلاش دے دی بھائی کے دوش پر جب اکبر کلاش دے دی بھائی کے درک ہیں آتے زینب نے دل بڑھایا ابباس یاد آیا بھائی کے دوش پر جب اکبر کلاش دے دی زینب نے دل بڑھایا ابباس یاد آیا ابباس یاد آیا بچوں نے آکے جسے دم چہتو دیا سہارا شرمی نگی سے ساپا جس میں حسین سارا شرمی نگی سے ساپا جس میں حسین سارا بچوں نے آکے جسے دم چہتو دیا سہارا شرمی نگی سے ساپا جس میں حسین سارا 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 موسیقی 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 کہا سجاد نے کیسے کروں صدمت سکینہ کی 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 بگڑتی جا رہی ہے حفی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں صدمت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں صدمت سکینہ کی اٹھاتی ہی نہیں بابا کہ سر سے اپو نصر دیکھو خدا کے واسطے نزدی کہا کر ایک نظر دیکھو بدلتی جا رہی ہے اے خفی صورت سکینہ کی بدلتی جا رہی ہے اے خفی صورت سکینہ کی بگڑتی جا رہی ہے اے خفی صورت سکینہ کی بگڑتی جا رہی ہے اے خفی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں صدمت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں صدمت سکینہ کی میں دیتا ہوں صدا لیکن صدا میری نہیں سنتی کہ میں نے آج تک بھی قیفیت ایسی نہیں دیکھی میری دھارس بدھاتی تھی صدا حمت سکینہ کی 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 بگڑتی جا رہی ہے اے خفی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی خیالوں میں میری مزتر سکینہ کھو گئی ہوگی میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ شاید سو گئی ہوگی مگر لگتا ہے جیسے ہو گئی رہلت سکینہ کی مگر لگتا ہے جیسے ہو گئی رہلت سکینہ کی مگر لگتا ہے جیسے ہو گئی رہلت سکینہ کی بگڑتی جا رہی ہے اے خفی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی ملا کرتا تھا جو پینے پانی لے تو لیتی تھی رولائے گی مجھے دن راک یہ حکمت سکینہ کی رولائے گی مجھے دن راک یہ حکمت سکینہ کی بگڑتی جا رہی ہے اے خفی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی میرے مظلوم خوہر کا کوئی عرمہ نہیں نکلا بہت چاہاں نہ ہوں پایا مگر دیدار صورا کا وطن جانے کی دل میں رہ گئی حسرت سکینہ کی وطن جانے کی دل میں رہ گئی حسرت سکینہ کی بگڑتی جا رہی ہے اے خفی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی گلے میں تاک ہر مات کی پاؤں میں زنجیریں نغش آ جائے لوگر ہوں سہارا بڑھ کے مجھ کو دے خفی امہ بنانی ہے مجھے تربت سکینہ کی خفی امہ بنانی ہے مجھے تربت سکینہ کی خفی امہ بنانی ہے مجھے تربت سکینہ کی بگڑتی جا رہی ہے اے خفی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی جدا ہوتا نہیں ہے جسم سے پہنا ہوا کرتا اے بابا تم ہی بتلا ہو کہ ایسے میں کروں میں کیا مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت سکینہ کی مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت سکینہ کی مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت سکینہ کی بگڑتی جا رہی ہے اے خفی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت سکینہ کی مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت سکینہ کی مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت سکینہ کی مجھے کس موڑ پہ لے آئی ہے قسمت سکینہ کی بگڑتی جا رہی ہے اے ففی حالت سکینہ کی کہا سجاد نے کیسے کروں خدمت سکینہ کی اے سبیداری اس بات کا اعلان کرتی ہے دیکھو علی اکبر کے سینے میں برچی لکھ سکتی ہے لیکن مقصد حسینی کا سینہ چھلی نہیں کیا جا سکتا اے سبیداری اس بات کا اعلان کرتی ہے بچوں کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے لیکن حق و سباقت کی قربانی پیش نہیں کی جا سکتی ہے اور باب عزا انجمن انسار حسینی آپ کو ربری ہو چکی ہے یہ سلام پیش کرنے جا رہے ہیں بچادہ ان کے محل کے لیے دو قطع پیش کر دوں فقر میں اٹھی کہتی ہے اپنے خدبوں کی رسن لے کے چلی ہوئے زینب اپنے خدبوں کی رسن لے کے چلی ہوئے زینب یہ ایک حلوط طالب عبائیت پہ بہت بھاری ہے یہ خبر عام کرو شام کے بازاروں میں یہ خبر عام کرو شام کے بازاروں میں آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے اور آخر قطع پیش کر دوں تاکہ آپ کے لیے ایک ماحول بن جائے وہ غازی کون ہے جس کو پھرہرہ یاد کرتا ہے وہ غازی کون ہے جس کو پھرہرہ یاد کرتا ہے وہ بچہ کون سا ہے جس کو جھولہ یاد کرتا ہے وہ غازی کون ہے جس کو پھرہرہ یاد کرتا ہے وہ غازی کون ہے بچہ کون سا ہے جس کو جھولہ یاد کرتا ہے بجھا کر سممہ سہنے جانے کتنی ریشنے کرتی ابھی تک اس ادھروں کو انجالہ یاد کرتا ہے لیجئے آپ اگر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں جناب علی نظر صاحب میں آپ سے گزائش کر رہا ہوں یہاں کے سامین کا میار بہت ہی بلند ہے لہذا اپنا ایک بہت ہی میار سلام یہاں کے سامین کے حوالے کریں اور ایک اچھا تاثر لے کر جائیں اور آپ لوگ سے گزائش ہے گی ہمارے مہمان انجمہین کی حوصلہ آپ ضائع کریں یاد صاحب بے زہرہ کی ہے دعا انسار حسینی باقی ہے نیبی زہرہ کی ہے دعا انسار حسینی باقی ہے نیبی زہرہ کی ہے دعا انسار حسینی باقی ہے نیبی زہرہ کی ہے دعا انسار حسینی باقی ہے کرنے کو ماتم شہکا انسار حسینی باقی ہے بے زہرہ کی ہے دعا انسار حسینی باقی ہے بے زہرہ کی ہے دعا انسار حسینی باقی ہے بے زہرہ کی ہے دعا انسار حسینی باقی ہے جنت کی پرواہ نہیں جس کے سوا کچھ چاہ نہیں ماتوں میں شہ کرتے کرتے مر جائے تو کچھ پرواہ نہیں ماتوں میں شہ کرتے کرتے مر جائے تو کچھ پرواہ نہیں سب کے دل کے ہے یہ صدا سب کے دل کے ہے یہ صدا سب کے دل کی ہے یہ صدا انسار حسینی باقی ہے بے زہرہ کی ہے دعا انسار حسینی باقی ہے حسینی باقی ہے بی بی زہرا کی حلوہ انسار حسینی باقی ہے روح صدری آبا تُو نے جب چینے لیا پوج سے دری آبا تُو نے جب چینے لیا پوج سے دری آبا تُو نے جب چینے لیا پوج سے دری آبا تُو نے جب چینے لیا پوج سے دری آبا تیرے دشماں نئے پڑھاتے را کسی داپا تم نے جب چین لیا پوج سے دری آبا تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو نے نظروں پہ اٹھارا کھاتا دریا جس دا مطمئنے ہو گا یقینا تیرا داد آباد تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو نے جب چین لیا بوج سے دریا آباد تُو تے ہوئی طلوآ رہ دے دو مولا یہ ٹوٹے ہوئی تلوہ رہی دے دو مولا یہ ٹوٹے ہوئی تلوہ رہی دے دو مولا یہ ٹوٹے ہوئی تلوہ رہی دے دو مولا ٹوٹے ہوئی تلوہ رہی دے دو مولا ٹوٹے ہوئی تلوہ رہی دے دو مولا بیٹھے پانے بے مسلح کو بچا کر موجے بیٹھے پانے بے مسلح کو بچا کر موجے بیٹھے پانے بے مسلح کو بچا کر موجے کٹی لہتی ہے ترے نام کا سجدہ آبا تُو نے جب چین لیا فوج سے دریا آبا تُو نے جب چین لیا فوج سے دریا آبا تُو نے جب مار دیا نہر کے مو پر پانے تُو نے جب مار دیا نہر کے مو پر پانے تُو نے جب مار دیا نہر کے مو پر پانے تُو نے جب چین لیا فوج سے دریا آبا تُو نے جب چین لیا فوج سے دریا آبا تو نے جب مار دیا نہر کے مو پر پانے دیکھیں لے گئی مجھے تیرا چہرہ آبا تو نے جب چین لیا پہنچ اسے دریاں آبا تو نے جب چین لیا پہنچ اسے دریاں آبا لوز بل شن میں تیرا زک رے وفا کرتا ہوا لوز بل شن میں تیرا زک رے وفا کرتا ہوا لوز بل شن میں تیرا زک رے وفا کرتا ہوا خنگوئے پڑیتی ہے اب میرا وزیفہ آبا تو نے جب چین لیا پہنچ اسے دریاں آبا حضرات آپ کے سامنے بہنیاں پیش کرنے جا رہا ہوں سمت بھائیں گے آبا انشاءاللہ بہت حق کے مات مدہ ہو تو نے جب چین لیا پہنچ اسے دریاں آباس تیرے دشمن نے پڑھا تیرا قصیدہ آباس جو سمی وجنہوی کا یہ سلام آفدات کے سماعتوں کے حوالے ہیں ایک بہنیاں نوحہ اوپیش کرنے جا رہے ہیں حالاکہ یہ سامنے کی خواہش ہے علی نظر صاحب ایک سلام آپ اور پیش کریں دیکھیں یہاں کی تاکیزہ اور محتوی سماعتوں کے حوالے آپ اپنا ایک دوہ تین سلام اور پیش کریں جیسا کہ سب کی خواہش ہے اس کے بعد آپ بہنیا کلام پیش کریں گے میں گدارش کر رہا ہوں اور یہ اراکی نانجمن کی بھی خواہش ہے اب اپنا ایک نایاب سلام یہاں کے سامنے کے حوالے کریں تو بہتر ہوگا یاب سلام اللہ تیرے انکال میں ہے کیسی تاسی یہ موت لا تیرے انکال میں ہے کیسی تاسی یہ موت لا تیرے انکال میں ہے کیسی تاسی یہ موت لا تیرے انکال میں ہے کیسی تاسی یہ موت لا تیرے انکال میں ہے لا تیرے انکال میں ہے لا تیرے انکال میں ہے موسیقی 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 یہ تری حضرتیاں باچ کے تلوان میں باچوں کے نوانے بھی جو خیرات کرے ہاتھ رکھ 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 باچوں جیسا ویسا ذری حضرتیاں باچوں کے ساتھ رکھ باچوں کے ساتھ رہنے باچوں کے لئے دیکھیں دیکھیں وہ ایک اچھ اچھو کہہ موسیقی 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 سجاد کو تو بیڑیاں پہناتے ہیں زالے گھر کا اجالہ نہیں آرہا مقتل سے کوئی چاہنے والا نہیں آرہا شام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا حسرت سے جرے خیمہ کو تکتی ہے کوئی ماں حسرت سے جرے خیمہ کو تکتی ہے کوئی ماں جھولا ہے مگر جھولنے والا نہیں آرہا شام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا مقتل سے کوئی چاہنے والا نہیں آرہا شام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا انہیں آکھوں کے بینائے بے اب ہو گئی روکسار انہیں آکھوں کے بینائے بے اب ہو گئی روکسار لیلہ کا مگر چاند سا بیٹا نہیں آرہا شام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا مقتل سے کوئی چاہنے والا نہیں آرہا شام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا زینل عبا کے پاؤ کے کہتے تھے یہ چالے زینل عبا کے پاؤ کے کہتے تھے یہ چالے ہے کون سا دشوار جو رستا نہیں آیا شام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا مقتل سے کوئی چاہنے والا نہیں آرہا شام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا موسیقا 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 ناکے پی نظر آگئی بے پرداجو زینہ ناکے پی نظر آگئی بے پرداجو زینہ عباس کا سربر سر نیزا نہیں آیا سام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا مقتل سے کوئی چاہنے والا نہیں آرہا سام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا مقتل سے اٹھا لائے ہیں شبیر مئیتیں مقتل سے اٹھا لائے ہیں شبیر مئیتیں دریا سے مگر شیر کا لاشا نہیں آرہا سام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا مقتل سے کوئی چاہنے والا نہیں آرہا سام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا عابد یہی نوہا رہا صغرا کا وطن میں عابد یہی نوہا رہا صغرا کا وطن میں عابد یہی نوہا رہا صغرا کا وطن میں گھر لوٹ کے پردیس سے کنبا نہیں آرہا سام ہو گئی اور گھر کا اجالہ نہیں آرہا مقتل سے کوئی چاہنے والا نہیں آرہا مقتل سے کوئی چاہنے والا نہیں آرہا محوے عبادت ہے انجمن انسار حسینی محمد صادر گزارش کے لیے اپنا آخر کلام آخر نوہا مقتصر تاور پیش کر دیں اور آخرین انجمن گزار حجلک تیار ہو رہے گئے ہاں دو چار بندر پر دیجیو نوہے کا محوے عبادت ہے انجمن انسار حسینی اپنا آخر نوہا پیش کرنے کے لیے ہاں دو چکے تمام مومنین سے گزارش سے ایک پرسہ دے لیجئے اور آپ حضرت کی پرپور تو وجہ طالب ہوں انشاءاللہ حق قیمات مدہ ہوگا اور جناب سغرہ کی بیچینی جب بڑی جب مدینہ شہل میں عید بنائی گئی اس وقت جناب سغرہ کا برا حال ہوا ہے آپ سماعت فرمائے بنا جیا سغرہ کی بیان سغرہ کی بیان بھوسرا مترا پیش کر رہا ہے سماعت روما ہے مردی ہے مردی ہے بھئی آس تُمارے غم نے زیفہ بنا دیا چلنے لگی وہ ہاتھ میں اب لے کے میں آتا بھئی آس تُمارے غم نے زیفہ بنا دیا سغرہ کی بیان سب سے کہہ سماعت روما ہے مردی ہے مرسیہ بھئی آس تُمارے غم نے سے ایسے مردی ہے مرسیہ مردی ہے مرسیہ موسیقی 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 اپنے جگہوں پر ویڑ جائیے چند نٹ کے لیے مولانا معصول ترسل فرما ہے جہاں جہاں پہ لکھا تھا امیر شام کا نام مٹا کے لکھ دیا شام غریبہ زینب نے لیجیے افراد کے سامنے ہیں مولانا معصول ایک مختصر تقریر کریں گے اپنے اپنے جگہوں پر ویڑ جائیے لائٹ بلکو ہوتا ہے لہو اللہ قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من السیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاوس من مصطفى محمد اللہ علیہ وسلم جناب موجز جلال پوری نے اپنے اشار میں شام غریبہ کے مناظر کو اس انداز سے پیش کیا ہے آج ہے شام غریبہ کربلا نظروں میں ہے رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر عزادہ رانے مظلومِ کربلا حسین نے سارے قربانیاں زمینِ قربلا پر پیش کی اور ان سارے قربانیوں کے بعد جب حسین آخری لمحات زمینِ کربلا پر آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینسرنا حل من مغیس یغیس سنا آیا کوئی ہے میری نصرت کرنے والا کوئی ہے میری بدت کرنے والا حسین نے ایک عظیم جنگ کی اور یہ آواز ہاتھ سے غیب کی آئی یا ایتو ان نفس المطمئننا ارجعی لا ربک راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے نفس مطمئننا میری بارگاہ میں پلٹا تیرا خدا تستے راضی ہے اور تو بھی خدا سے راضی ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا حسین جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ جب اس آواز کو سنا اپنی تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجہ اس سے مٹ گئی زہرہ کا لال یہ کو تنہا یا حسین زمین کربلا پر کسی نے نیزہ مارا کسی نے پتھر مارا کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہاں آزادار وقت آگیا کہ جب حسین گھوڑے سے ڈکمگانے لگے زمین کربلا پر آئے اور حسین کے سروتن میں جدائی واقع ہو رہی ہے وہ مندر آپ کی لگاؤں کے سامنے یہ شام غریبہ حسین کی سہادت کے بعد جب آواز آئی علا قتل حسین بکربلا علا عزو بحر حسین بکربلا حسین قتل کر ڈالے گئے حسین مار ڈالے گئے عزیزو یہ آواز آواز علا نے مظلوب کربلا آواز خیمے میں پہنچی آزادارو حسین کے بعد یہی عشقیہ ہیں صحاب غریبہ کا عظیم مندر راج کا سمناٹا یہ صحاب غریبہ یتیموں کی سامنہ یہ صحاب غریبہ لاوارسوں کی سامنہ یہ صحاب غریبہ علا وہ یتیم بچوں کی سامنہ آلالہ مظلوب کربلا حسین کی سہادت کے بعد علا بی بی آب سہارہ ہو گئی یزیدی الاسکار علا خیموں کی جانب بڑھ رہا ہے سمرہ آگے پڑھا خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے علا کسی نے آگ لگایا خیمیں جلائے گئے کسی نے سیدے سجاد کبستر چھیل لیا حضرت آزاد مظلوم کربلا مسائم مختصر ہے ایک دو رواہ دار کی زحمت تمام یہی خیمیں جل رہے ہیں سکینہ کے دامن میں آگ لگے علا سکینہ کے دامن میں آگ لگے علا سکینہ کی دامن میں آگ لگنے بات کوئی بجھانے والا نہیں تھا ایک مرتبہ علا فراد کی طرف رکھیا آوال دی ایسے سا حبال علا فراد میں آراب کر رہی ہے سکینہ تیری بھتی جی دامن میں آگ لگی ہوئی ہے حضرت آراب جناب سکینہ روائج کر رہی ہے تم میرے دامن میں آگ لگے ممکتر کی طرف گئی ایک سکینہ میرا پیشا کیا میرے دیکھی آنے سے میری پشت پہ ایسا حملہ کیا میں تیورا کر زمین پہ گر گئی زمین پہ گرنا تھا سکینہ کو غشا گیا حاضر داروں سام غریبا ارے زینب ہے جو بچوں کو شمار کر رہے ہیں سکینہ نظر نہ آئے مکتر کی طرف آئے ارے کیا دیکھا ایک سکینہ ایک لاشا زمین کربلا آگے بڑھے اے بیٹی سکینہ ارے تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا لاش کی پہچان یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے خدا کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیس کے ارے سکینہ کی مظلومیات حسین کی مظلومیات سکینہ بہر کر رہی ہے زونب نے کہا اے بیٹی سکینہ اپنے بابا کو کیسے پہچانا سکینہ نے کہا بھومی امبا میرے دامن میں آگ لگے تھے شمر کا تماشا خیمے جر رہے تھے مکتر کی طرف آئے آواز دے آئینہ بھی آئینہ بھی آئینہ بھی آئینہ بھی میرے بابا آپ کہا رہا فرما رہے ہیں میرے بابا آپ کہا رہا فرما رہے ہیں کٹی ہوئی گردر سے آواز آئے اللہ یا اللہ یا سکینہ سکینہ اللہ یا اللہ یا سکینہ سکینہ اے بھومی امبا میں یہ سمجھ کہ میرے بابا کا لانسا ہے اپنے بابا ذل پڑ گئے کٹی ہوئی گھر در میں اپنے موں کو رکھ دیا اے بابا آپ کی سہادت کے بعد ری آشکیہ شمی نے وہ بندے اتار لیے جو آپ نے پناہے تھے اے بابا آپ دیکھیں میری کانوں کے لگے زخمے ہیں خون جاری ہے وہ کا پہلہ دے رہی ہے خیمے تو جلے ہوئے ہیں اب پاس نہیں ہے کل تک اب پاس تھے جو پہرہ دے رہے تھے آج زینب اب پاس بن گئے پہرہ دے رہے ہیں اسی درمیان کیا دیکھا ہر ایک سوار نظر آ رہا ہے زینب سبز گئے ایک مرتبہ آباز دو اے سوار وہی دھہر جا اے میرے بچے بھوکے پیاسے سو گئے ہیں جو کچھ ہونا کل دن کے اجانے میں آنا لیکن سوار میں کچھ نہ سنا آگے بڑھتا گیا ایک مرتبہ جب قریب آ گیا زینب نے اپنا ہاتھ لجا میں فرد بیدار لیا اے سوار میں تجھے بنا کروں اے میرے بیٹی زینب ہوں نینب کا نام سننا تھا اے سوار نے اپنے چہرے سے نکام کو ہٹایا نکام کو ہٹنا تھا زینب کی نگاہ بابا کے چہرے پہ پڑے نپڑ گئے اے بابا اے آپ اس وقت آئے ہیں جب میرا مان جایا زمین گھر پڑا پہ اس طرح سہید کیا گیا اے بابا آپ اس وقت آئے ہیں اے جب آلی اس وقت کے گھلے پہ چیل لگا بابا اب اس وقت کہا تھے اے جب شکینہ کے گوش والے چھینے جا رہے تھے بابا اس وقت کہا تھے اے جب خیاموں میں آگ لگائی جا رہی تھی بچے آرہا اور گھر رہے بھوگے پیاسے ہیں اے رات کا ایک حصہ گزر گیا اور کی زوجہ آ رہی ہے یہ یتیم بچے یہ معصوم بچے یہ تین نر کے بھوگے پیاسے اور کی زوجہ آبودانہ لے کے آ رہے ہیں آبودانہ تو آ گیا لیکن ہائے سگینہ کے اس کے آدم میں ہے زینب آگے بھلے اے بیٹی سگینہ اے دیکھو پانی آ گیا زینب نے کہا بیٹی پانی آ گیا سگینہ نے کہا اے بھوگی اممہ اے کیا میرا سشاہ پاس آ گیا اے دیکھو پانی آ گیا زینب نے پانی کو کوندے میں لیا سگینہ کی طرف پڑھایا سگینہ نے کہا اے بھوگی اممہ آبودانہ مجھے پانی پڑھلے کیوں دے رہے ہیں زینب نے کہا اے بیٹی سگینہ اے بچوں میں سب سے کمسی رہو یہ سننا تھا سگینہ مقتل کی طرف میں زینب نے کہا سگینہ اے مقتل میں کہا سگینہ نے کہا بھوگی اممہ آبی نے کہا ہے جو سب سے کمسی رہو رہا وہ پہلے پانی پیئے گا میرا بھائی آ سوال مجھ سے زیادہ گرزل ہے اس کی پیار مجھ سے زیادہ ہے آزیدو پانی زمینے لیا لیکن ہائے ایسگر پیاسے رہے سکینہ پیاسی رہی سان غریمہ سان غریمہ کا دل خراش مندر آپ کی نگاہ کے سامنے ہے آہ مقتل کی طرف آپ کی نگاہ کے سامنے ہے اللہ علیہ وقتی لے کربالا اے قتی لے کربالا اے قتی لے کربالا اے قتیل کربلا 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 اے قتیلِ 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 کربلا موسیقی 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 سب کی یادے کے سولانے لگی میں سینے پر تیلے کربلا اس کا ٹھن وقت کو کیوں کر میں گزاروں پیارے تنہ مر قد میں تجھے کیسے اتاروں پیارے کوئی باپی نہ رہا کس کو پکاروں پیارے بے کپن چھوڑ کے کس طرح سیدھاروں پیارے کیسے چین دوں تجھے دکھیا ماں کے میں لکا کیسے چین دوں تجھے دکھیا ماں کے میں لکا میں غریب ہو گئی اے غریب میں نبا اے قتیل کربلا 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 آکھیں موں میں لگاتے ہیں لئی ہس ہس کہ غشقِ آلہ میں پڑا ہے میرا عابد مزتے کر رہے ہیں تیری بہنوں کو عدو ننگے سے کیسے سادات کی جا کر میں بچا ہوں چادر بچے بچے کی زبان پرہ یابو چاچا چاچا بچے بچے کی زبان پرہ یابو چاچا چاچا اور سکینہ ڈھوڑتی پھر رہی ہے جا بجائے اے قتیل کربلا 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 سن کے نوحہ تیرا شمشات ملک روتے ہیں یہ زمین والا اے قتیل کربلا اے قتیل کربلا اے قتیل کربلا السلام علیہ وبلہ والزمان السلام علیہ خلیفت الرحمن السلام علیہ شریف القرآن السلام علیہ عمام زماننا حاضر جلاللہ فرجہ الشریف ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضران صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں قرآن دازی ہوئی اور آخر میں تمام سامن جو خدمت میں تقلق پیش کیا جائے گا آپ حضران صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف رکھیں قرآن دازی مقام انجمنوں میں جنہوں نے آج شرکت کی ہے اس میں قرآن دازی جنریٹر پیش کیا جائے گا اور جس بھی انجمن کو حاصل ہوگا آج کہاں دیا اس سے قرآن دازی کہ پانچ ہزار روپیہ کنٹرل روم میں جمع کر دے گا سات ہزار روپیہ امسال ہے گرشتہ ہر سال کی طرح امسال بھی قرآن دازی کسی ایک انجمن کو جنریٹر پیش کیا جاتا تھا ان سال دو جنریٹر ہے یعنی دو انجمنوں کو پیش کیا جائے گا اور جن انجمنوں کو جنریٹر حاصل ہو شکا ہے اس انجمن کا نام آج شامل نہیں کیا جائے گا اور جن کو حاصل ہو جائے گا انہوں سے بے دائے اسے کنٹرل روم میں سات ہزار روپیہ حدیعہ کنٹرل روم میں جمع کر دیں گے اور آخر میں تبرگو پیش کیا جائے گا اور حضرات ایک علام سلیلیو پچیس سفر کو موضع فرید پور میں مبارک حسین اور تبارک حسین کے مکان سے جلوس عزا برامد ہوگا دن میں ایک بجے جس میں وطن کی انجمنہ نحوہ خانہ حسینہ تنہی کریں گی آپ حضرات سے سکتی گزاری سے اور حضرات کل صبح ٹھیک سارہ نو بجے کاروان حسینی کے کافیہ سالار الحاج حسن عباس کا علیہ صاحب کے مکان پر ملیس عزا برپا ہوگی اولا جناب کل بحسن حسین صاحب سعید خانی کریں گے بعدہ ہوئے باکترہ زر قائمی کی پیشکانی ہوگی اور آج جناب مولانا سعید حسین عزای صاحب ٹبلہ ملیس سے خطاب کریں گے بعدہ ہوئے انجون زیر سکاریہ نوہ خانہ حسینہ دنی کرے گی اور تبرک کے طور پر نظر مولا کا احتمام ہے اور ہم حرزا سے بجائی سے تشک لیا ہے بعدہ ہوئے اس نظر مولا کا بھی احتمام کیا گیا ہے وہ اٹھوں پر جو خواتین بیٹھی ہوئے ہیں ان سے بجائی سے کہ وہ پیشے کی طرف سے ہو کر کے حیدری مسجد پر پاس چلے جائیں وہیں تمہیں کو تبرک تقسیم کیا جا رہا ہے عرطوں سے بجائی سے جو سامنے روہ پر بیٹھی ہیں وہ پیشے سائٹ حیدری مسجد کے پاس چلے جائیں وہاں پر ان کے تبرک تقسیم کیا جائے رہا ہے اور حضرت سور فاتحہ دنام شعبان علی کرولائی ابن مختار حسین مرہوم و جملہ مومنی ممنات کے لئے پہو دیجئے مرہوم و جلسیم کیا جائیں مرہوم و جلسیم کیا جائیں انہوں نے نواخان و سین ازنی کا نظرانہ پیش کیا ہے کمیٹر کا حکم ہے کہ ایک مطاعر بتا دوں جن انجمنہ کو بلشتہ سال جنریٹر حاصل ہو چکا ہے اس انجمنہ کا نام نامی آج شامل لہے کیا گیا ہے ہاں اس میں سواب اور مدارک بات نہیں ہے انجمنوں کا نام دیا گیا ہے جو جس کا پہلی مطور نکال آئے گا لگاتار دو انجمنوں کا نام نکال آئے گا اس کو ٹوش کر دیا جائے گا اور یہ کچھ سی کربلائی صاحب کے ہاتھوں سے برشتہ ہر سال کی طرح انسال بھی یہ نکال رہے ہیں نکال ہو نعرے سلوات انجمن رضا حسین آسیتو نوی وزار نعرے سلوات آج سبے دارے کی پہلے انجمن جس کو جنریٹر حدیہ کیا گیا انجمن رضا حسین آسیتو نوی وزار انجمن رضا حسین آسیتو نوی وزار انجمن رضا حسین آسیتو نوی وزار روپیہ ساتھ ساتھ ہیار روپیہ جمع کر کے جنہیٹر حاصل کر لیں گے اور وہ میں آپ تشریف رکھیں تبرک لے کے تک جائیں گے اور یہ شعبہ داری انشاءاللہ آئندہ سال پھر اسو پہمانے پر منقید ہوگی آپ حریات سے کثیر قداد میں شرکتی کی ضائعیش ہے یہ شعبہ داری آئندہ سال پھر اسو تاریخ میں اسو پہمانے پر منقید ہوگی آئندہ سال تک کے لیے ملتو رکھی جا رہی ہے آئندہ سال تک کے لیے ملتو رکھیں گے آئندہ سال تک کے لیے ملتو رکھیں گے لے بہت Burnaw موسیقی 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 موسیقی